فلم کی شروعات ایک بزرگ سینک کے نورمڈی امریکن کبرستان میں آنے سے ہوتی ہے وہ سینک اتیت میں جاتا ہے اور اس کے بعد فلم ہمیں سیدھے چھ جون انیس سو چھوالیس کے ڈی ڈی لینڈنگ پر لے جاتی ہے یہ دریش پوری فلم کا سب سے پربابشالی حصہ ہے جس میں کیپٹین جان ایچ میلر کے نیترکتوں میں امریکی سینکوں کو وہ مہا بیچ پر ادیدیت خطرناک یوت کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ یوت کا ایسا یہ دھارت وادی چھترن ہے کہ درشکوں کو یوت کے بھائیابہ انوباب میں ڈبو دیتا ہے ڈی ڈی لینڈنگ کے بعد کپٹین میلر اور ان کی ٹیم کو ایک وشیش مشن پر بھیجا جاتا ہے پرائیویٹ جیمز فرانسیس رین کو کھوز کر سرکچیت گھر لانا رین کے تین بھائی یوت میں مارے جا چکے ہیں اور سینہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں کو اور پیرانہ ہو میلر کی ٹیم دشمن گھیرے ہوئے فرانس کی خطرناک راستوں سے گزرتی ہے جہاں انہیں کٹھینائیوں، گھاتک حملوں اور ڈیکٹی گھت چھتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشن کے دوران سینک یہ سوچتے ہیں کہ کیا ایک سینک کے لیے اتنے جانے کا جوکھیم صحیح ہے یہ سوال فلم کی مول بھاونا کو زاغر کرتا ہے فلم میں ملر کی ٹیم کے انیہ سدسیو جیسے سورجنٹ، ہاروارڈ، سنائپر جیکسن اور میڈک ویٹ کے بیکتیتہ اور سنگشو کو بھی گہرائی سے دکھایا گیا ہے جب ملر کی ٹیم آخرکار ریان کو ڈھونٹی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ریان اپنی پوشٹ چھوڑنے سے منع کر دیتا ہے یہ نرنائک لڑائی کی تیاری میں تبدیل ہو جاتا ہے فلم کا چرموکر سکول کی رکشہ کے لیے وہی لڑائی میں دکھایا گیا ہے جہاں ملر اور ان کی پوری ٹیم آبود پورگ بہادری سے لڑتے ہیں ملر کے انتیم شب ارن دس ریان کے لیے ایک جیوان بھر کے لیے یاد رہنے والی پریڑنا بن جاتے ہیں انتیمیں بجرگ ریان ملر کی قبر پر کھڑا ہو کر سوچتا ہے کہ کیا اسے اس بلیدان کے لائک جیوان جیا ہے یہ فلم بلیدان ویرتا اور جیویت رہنے کے بوجھ گودہ شاہ دیا سیونگ پرائیویٹ ریان اپنی آبود پورگ آبینے اور گہن بھاپناتما سندیش کے لیے جانی جاتی ہے دوستو دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ جاتی جاتی چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا آپ کا دن شکریہ